ایک دن کی بات ہے جب ایک خوبصورت گاؤں پہاڑوں کے بیچ میں واقع تھا اس گاؤں میں ایک نوجوان لڑکی نام کی الارہ رہتی تھی اس کی ایک عجیب خصوصیت تھی وہ جانوروں کی زبان سمجھ سکتی تھی الارہ کے دن اطراف کی طرف پرندوں، خرگوشوں اور گاؤں کے میہی پر کھیلتے رہتے تھے ایک دن دھوپ میں چمکتے ہوئے پریشان ایک خرگوش نامی چھوٹے جانور نے الارہ کی طرف آ کر کہا وہ ایک بڑی آپ آنے والی آپ دید کی بات کرتا ہے ایک زبردست سلاب گاؤں کو لے جانے کے لیے آ رہا ہے الارہ نے اپنے پیارے دوست کی بات پر یقین کیا اور وہ انتباہ دینے کا کام شروع کر دیا اور گاؤں والوں نے اپنے گھروں کو بچانے کی تیاری شروع کی جب تاریخ بادلوں نے گاؤں پر چھائے الارہ نے گاؤں کے جانور دوستوں کو پکارا پرند پڑوسی گاؤں کو مدد کی منادی لے گئے اور خرگوش بچوں کو بلندیوں کی طرف راہ دکھا رہے تھے پرانہ درخت گاؤں کے میدان میں اپنی دانائی کو برساتی بوٹس بنانے کے لیے شیئر کر رہا تھا جب پانی بڑھتا گیا گاؤں والے اپنے جانوری دوستوں کی مدد سے سلاب کا سامنا کرتے رہے جب یہ لگا کہ سب امید ہار چکی ہے قریبی گاؤں کی مدد آئی الارہ کے پرندوں کی پیغام رسانی کی بدولت خرکار گاؤں بچ گیا اور الارہ کی عجیب تحفہ خود ملک میں معروف ہو گیا گاؤں والوں نے تاون کی اہمیت اور ان دوستیوں میں بھی پائی جانے والی جادو کو سیکھا الارہ کا جانوروں کے ساتھ رشتہ مزید مضبوط ہوا اور ان کا گاؤں خوشی خوشی سے زندگی گزارتا رہا موسیقی موسیقی